موسیقی مسیح یسوکی قادر اور جلالی بابر کا نام میں آپ سبوں کو اسلام اور میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے پھر مجھے ایک بار یہ موقع دیا کہ میں اس کی حضوری میں آؤں اور اس کے کلام کو آپ سبوں کے درمیان میں پیش کروں اور میں تمام نیشن نیوز کی ٹیم کا اور آپ سب کا دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خداوند کا فضل ہم سبوں پر ہو آمین عزیزو آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے پوم سنڈے کے حوالے سے جو عید قیامت المسیح کا پہلا ہفتہ ہے اور اس میں ہم سیزن میں عید قیامت المسیح کے سیزن میں ویک میں انٹر ہو چکے ہیں اور جسے پوم سنڈے بھی کہا جاتا ہے اور آج جو میرا انوان ہے کلام مقدس میں سے وہ یہ ہے سادق خجور کے درخت کی ماند بڑھے گا سادق خجور کے درخت کی ماند بڑھے گا اور پوم سنڈے جو ہے وہ خجور کا جو چناؤ کیا گیا ہے وہ بائبل مقدس میں کہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے آج ہم دیکھیں گے اور عزیزو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ چند پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس پہ ہم سیکھیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ آج کا ہے کہ پوم کا مطلب کیا ہے جو خجور ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو اس کا میسیج ہے اور جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خجور کی ڈالیاں اور دوسرے درختوں کی ڈالیاں انہوں نے بھیڑنے لے کر یسنسی کے استقبال کے لیے ہوشنا کے نعرے لگئے اس کا مطلب اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بائیبل مقادس میں کہاں پہ جو خجور کا ذکر کیا گیا ہے اس کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کیا لکھا گیا اور اس میں چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ آتا ہے بادشاہ آ رہا ہے اس کے بارے ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ جو پاوم سنڈے منایا جاتا ہے اور یہ جو خجور ہے پاوم ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کس بات کا سیمبل ہے یہ انٹرنل لائف کا ہمیشہ کی زندگی کا سیمبل ہے اور اس سے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں نئے عید نامہ میں اور پرانے عید نامہ میں ہم کچھ ریفرنس دیکھیں گے سب سے پہلے پرانے عید نامہ میں جو ریفرنس ہے ہم دیکھیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا امسال تین باب اور اس کی نومی آیت اگر آپ پڑے تلاوت کریں تو وہاں پہ جو لکھا ہے کہ اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداون کی تعظیم کرو اس میں یہ مرکوم ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی پیداوار سے پہلے پھلوں کے اب پھل جو ہے وہ ہمیشہ درخت پر ہی ہوتے ہیں پودوں میں ہوتے ہیں درختوں میں ہوتے ہیں تو اس میں بائبل مقدس میں نباتات کا بہت زیادہ ذکر ہے زدون کے درخت کا ذکر ہے خجور کے درخت کا ذکر ہے اور اس کے بعد زدون کا اور دوسرے اونٹ کٹارے جو کافی درختوں کا جو نباتات کا ذکر پایا جاتے ہیں تو جو ٹاپک میں نے آپ کے درمیان میں رکھا ہے کہ صادق جو ہے وہ خجور کے درخت کی مانت بڑھے گا اس میں ریفرنس ہے پرانی آید نامہ میں زبور بانوے اور اس کی بارویں آیت پہ آپ دیکھیں گے کلامِ اوقادس میں سے دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے صادق خجور کے درخت کی مانت سر سبز ہوگا وہ لبلان کے دیودار کی طرح بڑھے گا صادق جو ہے سچا جو ہے وہ ایک خجور کے درخت کی مانت جو ہے بڑھے گا آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ جو پاوم ہے خجور کا ہے اس کے میننگ چاہے ہیں اس کے لفظی میننگ ہے پاوم کا مطلب ہے ہتھیلی پاوم کا مطلب ہے ہتھیلی اور خجور کا جو درخت ہے یہ بہت طاقتور ہوتا ہے اور یہ مضبوط درخت ہوتا ہے اور اس کے اندر کلورو فیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے وہ یہ سر سبز رہتا ہے اور یہ گرین ہے اور یہ بہت اونچا ہوتا ہے ہائیسٹ میں جاتا ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو خجور کا درخت ہے وہ بلند ہوتا ہے تو جو لفظ دوسرا پوائنٹ میں نے کہا کہ ہوشنا جب یسومسی یہ ویک جم منا رہے ہیں پاوم سنڈی کے طلق سے تو یسومسی یروشلم میں آئے ہیں انہوں نے ان کی آمد ہوئی تو انہوں نے کیا کیا بھیڑ نے اور بھیڑ کے اندر بہت سارے لوگ تھے جمع تھے وہ یسومسی کے استقبال کے لئے شہانہ استقبال کے لئے آئے اب ان کے پاس بہت اچھے کارپٹ نہیں تھے بائی برم قدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے چادرے جو ہے وہ بچھا دیں ریسپیکٹ کی قبول کیا یہ سمسی کو اور اس کے بعد ان کے پاس جو جھنڈے نہیں تھے لکھا ہے انہوں نے درختوں کی ڈالیاں لیں کاتیں اور خجور کی اور ڈالیاں لے کر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیں جیسے یہ ایمج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح انہوں نے پکڑی اور پھر انہوں نے کیا نعرہ لگایا کیا انہوں نے چلا کر پکار کر کہنے لگے ہوشنا عالم بالا پر ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کی نام سے آتا ہے اور ہوشنا کا مطلب ہے اب ہمیں نجات دے ہمیں نجات دے اس کا یہ مطلب ہے وہ پکارتے تھے کہ ہمیں نجات دے اور یہ سمسی جو سلہ کا شہزادہ ہے سلہ کا امن کا شہزادہ ہے وہ بادشاہ ہے ایک کینگ آ رہا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جو رات پر نہیں گونوں پر نہیں بلکہ ایک گدی کے بچے پر لادو پر وہ سوار ہو کر آ رہا ہے جو سلہ کا نشان ہے سیمبل ہے جیسے میں آپ کو بتا چکے ہوں تو اس کے بعد وہ بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں اور جیسے ہم آر اس میسیج میں دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہوشنا کے نعرے لگائے اور قبول کیا کہ ہم قبول کرتے ہیں یسو تجھے تو جو یسو مسی کو ایز ایک کنگ ہم جب قبول کرتے ہیں اسے اپنا نجات دھندہ مانتے ہیں بادشاہ مانتے ہیں تو پھر وہ ماری زندگی میں آتا ہے اور ان کا استقبال جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ نجات کے تلق سے ہیں اور بہت سارے ریفرنس ہیں نئی آدمہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عمال دس باب اس کی چھتیس میں آدم رومیو پانچ باب اکیس میں آدمہ آپ دیکھ سکتے ہیں نئی آدمہ میں اور اس کے بعد مرکس کی انجیل یارم باب آٹھ سے نو آدمہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ذکر ہے لوکا کی انجیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم جو ہے مطی کی انجیل جو ہے اس کا اکیس باب اور اس کی انیسویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداون نے خداون اختیار رکھتے تھے درختوں پر سا پر اب وہاں پہ ایک ذکر ہے مطی اکیس انیس میں جو ہے وہ انجیر کا درخت ہے اور اس میں یسمسی پھل دیکھنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو اس میں پھال نہیں ہے تو پھر اس سے کہا گیا کہ تجھ میں آئندہ پھال نہ ہو یسمسی آئیں گے تو ہمیں اگر پھال نہیں دیکھتے تم اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہو تو ہم اچھا درخت جو ہے وہ برا پھال نہیں دے سکتا برا درخت اچھا پھال نہیں دے سکتا اس لیے جو اچھا درخت ہے وہ اچھا پھال ہی دیتا ہے تو یسمسی اختیار رکھتے ہیں تو ایک بائی بائی مقدس میں ہے یسمسی کہا میں انگور کہا کی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں اور جو ڈالی مجھ میں پوست رہتی ہے وہ پھالتی ہے اور بائی بائی مقدس میں یہ بھی لکھا جیسا میں نے شروع میں بتایا ہمارا یہ ٹاپک ہے صادق جو ہے وہ خجور کے درخت کی ماند جو ہے وہ سر سبز ہوگا تازہ ہوگا اور صادق جو ہے وہ اس درخت کی ماند ہے جو ندیوں کے پاس لگیا جس کا پتہ نہیں مرج جاتا ہم جب یسمسی میں ہیں تو ہم سر سبز رہیں گے ہم شادمان رہیں گے خوش رہیں گے تو لاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹرنل لائف کے تعلق سے جو ذکر ہے وہ مکاشوہ چودہ باپ اور اس کی تیرمی آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی مہنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے عمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے سو یہاں پہ یہ عبدی زندگی کا اٹرنل لائف کا جو ہے وہ ذکر ہے تو یہ استقبال جس طرح انہوں نے یروشلم میں یسم سے کیا استقبال کیا اسی طرح اگین دبارہ یسم سے آنے والے ہیں تو ہمیں اپنے کو تیار کرنا ہے سو ہمیں پرپیر ہونا ہے یسم سے کی آمد کے لئے کیونکہ مارا بادشاہ دبارہ آ رہا ہے اور پھر ہم جیسے اٹرنل لائف ہمیں زندگی دینے کے لئے یہ کینگ اس کا استقبال اس لئے کیا گیا نجاد کا وہ پیغام لے کر رہے تھے نجاد کا پروسس ہونے والا تھا اور نجاد ان کو ملی کروسیفکیشن ہوا تو انہوں نے چلا کر کہا ہوشنا یعنی ہمیں نجاد دے تو جب ہم کہیں گے ہمیں نجاد دے تو جب ہم نجاد کو مانگیں گے نجاد کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں گے پروپیئر کریں گے تو پھر ہمیں نجاد ملے گی ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور ہمارا بادشاہ جو ہمارے ساتھ ہے اور کنگ ہمیں ہمارے ساتھ ہے ہمیں زندگی بخشے گا آمین کلامِ مقدس کی پڑھیں سنیں اور پریچ کیے جانے پہ برکت ہو اور آپ سبوں کو خداوند برکت دے آئیں اپنے سر کو جکائیں اور دعا مانگیں مسیح خداوند میں آسمانی پیتا یسوم سناسی کے نام سے خداوند آج کی اس شیری باتوں کے لئے زندگی بخش کلام کے لئے خداوند جو ہم نے دیکھا ہے خداوند بڑی برکت دے اپنے لوگوں کو اور خداوند ہمیں نجاد کے اس پروسس میں خداوند کامیاب کر اور ہمیں فضل دے کہ ہم اپنی نجاد کو سمجھیں ہم بادشاہ کو قبول کریں جس طرح وہ یسو تو یروشلہ میں داخل ہو اسی طرح تمہارے دلوں میں داخل ہوتا ہے ہمارے دلوں میں آتا ہے اور عزت پاتا ہے ہم اپنے ہم ریسپیکٹ تجھے دیتے ہیں ہم تجھے عزت دیتے ہیں خداوند ہم تجھے قبول کرتے ہیں ہم تیری نجاد کے اس پروسس کو قبول کرتے ہیں اور خداوند یہ یادگاری کے طور پر ہم جو خجور کی ڈالیاں استعمال کرتے ہیں ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں ہم جو خداوند ایک استقبال کے لئے خداوند کھڑے ہوتے ہیں خداوند ہمیں برکت دے یسم سی ناسی کے نام سے آمین